موجودہ حالات میں بہت زیادہ ضرورت ہے صوفیزم کی ایک صوفیزم ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ملک کو جوڑ کر رکھ سکتا ہے اسے اپنے مسلک مکتب دھرم ذات سب سے اوپر اٹھ کر اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ صوفیزم کا پلیٹ فارم ہے الحمدللہ ہمارا اس بیس کے حکومت سے ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر ایک ڈے رکھا گیا ہے اس میں صوفیزم دے رکھا جائے حکومت سے ایک بڑا ہے یا ہمارا مطالبہ ہے ہمارے خائد ڈاکٹر محمد تاہل خادری صاحب فرماتے ہیں کہ مشایق ایک معمولی چیز نہیں ہوتی ہے مشایق اصل مشایق اس سے علم ہونا چاہیے بغیر علم کے کوئی مشایق نہیں ہوتے ہمیں اگر کتے بھی خانخواں گزرے ہیں 800 سال ہیں 900 سال ہندوستان کے ایک بیسٹ ایگزامپل ہے کس طرح بھائیچارہ ہندو مسلمان اور دیگر جو بھی دھرم ہیں ایک دوسرے سے مل جل کے رہ سکتے ہیں ایک بیسٹ ایگزامپل ہے اس جنیدی خانخواں اور ہمیشہ ایک برابر سب کو ایک یونیورسل برادرھوٹ کو پرموٹ کرتے ہوئے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کرسچن ہو سب کو ایک برابر دیکھتے ہوئے ایک سوپی کا طریقہ دکھاتے ہوئے ہمیشہ انہوں نے پیار محبت اور برادرھوٹ کی بات ہی ہم پر عام کی ہے تو ہمیں خوشی ہے کہ ہم لوگ مسلم مل کر آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور پچیس تاریخ کو جلسہ کر رہے ہیں بنگلور کی سرزمین پر عظیم الشان تاج المشائخ کانفرنس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں حضرت قدو صاحب عیدگاہ کے وسیع و عریض میدان میں کل بروز ایتوار بتاریخ پچیس ستمبر یہ نورانی و روحانی کانفرنس منقد ہو رہی ہے ولی کامل سوپی باسفا حضرت شیخ محمد تاج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ محفل سجائی جا رہی ہے نہ صرف کرناٹک بلکہ دیگر ریاستوں سے بڑی تعداد میں عقیدت مند اس کانفرنس میں شرکت کریں گے اس اجلاس عام میں دس ہزار سے زائد لوگوں کی شرکت متوقع ہے تاج المشائخ کانفرنس کے نصب العین تیاریوں اگراز و مقاصد کے سلسلے میں عوام کو جانکاری فراہم کرنے کے لیے مسجد قادریہ کے احاتے میں مختلف سنی تنظیموں کی پریس کانفرنس منقد ہوئی اس موقع پر حضرت شیخ محمد تاج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ المعروف تاج بابا کے تیسرے فرزند اور جانشین شیخ قوام الدین عرب وحاج بابا نے میڈیا سے خطاب کیا جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے سیکریٹری عثمان شریف منحاج القرآن انٹرنیشنل کرناٹک کے جنرل سیکریٹری عیوب انساری سیدہ زینب ایڈوکیشن فانڈیشن کے صدر عطیق احمد خانقائے جنیدیہ کے سرپرست شاہ فیض اللہ بیگ جنیدی نے بھی میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے تاج المشائخ کانفرنس کے سلسلے میں قیمتی معلومات فراہم کی پیش ہے جنوبی نیوز کی ریپورٹ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو سب سے پہلے تو ہم تمام لوگوں کو بہت خوشی ہے کہ اتنا بڑا جلسہ جو تاج بابا رحمت اللہ علیہ کے نام سے جو یہاں پہ مشائخ کانفرنس یہاں پہ جو ہو رہی ہے خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ کو شرف حاصل ہو آئے ہم تمام حضرات کو مل کر اس میں اس کانفرنس کرنے کے لئے کیونکہ ایک چھوٹے موٹے ہستی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑے صوفی امننٹ پرسنالیٹی ہے پورے ساؤت انڈیا میں اور ایسے بڑے صوفی حضرات ہیں کہ ان کا ایک دم انفلوینس کئی طبقوں پہ رہا ہے کئی بار ایسے بھی دیکھنے دیکھنے کو ملتا ہے کہ چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو یا کرسن ہو سبھی لوگ ان کے پاس آ کر ایڈوائز لیتے تھے ان کی دعا اور ان کی بلیسنگز لیتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے کبھی بھی کسی کو یا اوپر نیچے نہیں دکھا اور ہمیشہ ایک برابر سب کو ایک یونیورسل برادرہوٹ کو پرموٹ کرتے ہوئے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کرسن ہو سب کو ایک برابر دیکھتے ہوئے ایک صوفی کا طریقہ دکھاتے ہوئے ہمیشہ انہوں نے پیار محبت اور برادرہوٹ کی بات ہی یہاں پہ عام کی ہے تو ہمیں خوشی ہے کہ ہم لوگوں کو سب مل کر آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور پچیس تاریخ کو جلسہ کر رہے ہیں اور میں سپیشل طریقے سے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جو زمان تنظیمیں جو ہمارے ساتھ جھڑ کر جو اس پروگرام کر رہی ہیں سنی جمعیت علماء کرنا ٹکا ہے جماعت اہل سنت کرنا ٹک ہے مناجر القرآن ہمارے ساتھ جڑ کر ہے اور جلوس محمدی کمیٹی ہے جامعہ حضرت بلال ہے تحفظ اہل سنت ہے این ای ایڈیوکیشنل ٹرسٹ ہے سیدہ زینب ایڈیوکیشن فانڈیشن اور اسی طرح اس کی سرپرستی کر رہے ہیں ہماری خانخائے خادریہ جنے دیا تو الحمدللہ بہت خوشی ہے کہ ہم لوگ کون کو یہ اجلاس کرنے کا موقع ملا ہے تاج المشایخ کانفرنس جو 25 سبتمبر کو جو منقض کی گئی ہے یہ ایک عظیم الشان مشایخ حضرت تاج الدین بابا جو ہمارے آج بیچ میں نہیں رہے ایک نیک شخصیت تھے جو تخفہ پریزگاری تھی ہمارے خائد ڈاکٹر محمد طائل خادری صاحب فرماتے ہیں ولایت کے اوپر ایک بہت بڑا لیکچر ہے میں مختصر انداز سے آپ کو یہ بولتا ہوں ہر کوئی جو ہے اس کو سننا چاہیے اس خطاب کو اس میں فرماتے ہیں کہ مشایخ جو ہے ایک معمولی چیز نہیں ہوتی ہے مشایخ جو ہے اصل جو مشایخ جو ہے اسے ارن ہونا چاہیے بغیر ارن کے جو ہے کوئی مشایخ نہیں ہوتے تو آپ نے جو ہے ایک زبردست جو ہے بلبرگا شریف میں درود کا ایک حجرہ خائم کیے ہیں جس میں پورے لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم جو ہے اپیل کرتے ہیں کہ تمام پچیس تاریخ کو حضرت قدو صاحب رحمت اللہ ایدیے میں جو پروگرام مناخید کیا گیا ہے کسیر دادات سے آپ سب جمع ہو کر اس کا پروگرام کو کامیاب اتا کریں اللہ کا لاک لاک شکر ہے اس کا فضل ہے کہ آج ہم سب کو ادھر جمع ہونے کی ہدایت اتا فرمائی ہے اور پچیس تاریخ کو یعنی کل روز اتوات تاج المشایخ کے نام سے کانفرنس بنایا جا رہا ہے حضرت تاج الدین جنیدی رحمت اللہ ان کے جو تعلیمات تھے ان تعلیماتوں کو عام کرنے کے لئے اس کا فروغ دینے کے لئے کئی خانقاؤں میں جو کمیہ ہے ایک ایگزامپل حضرت نے سیٹ کیا ہے کہ دین کو کس طرح اُبھارے کس طرح اسلام کا جو میسیج ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے علاق تو نبود کے آنگن میں پلی ہوئی ہے اور اس علاق کے آنگن میں کئی صوفیزم اُبرے ہیں جتے چشم چراغ اُبرے ہیں صوفیزم کے اس میں سے ایک چراغ ہے حضرت تاج الدین جنیدی رحمت اللہ اور صوفیزم نے ایک ایمپریشن خائے خائم کیا ہے ہندوستان میں اگر آٹھ سو سال پہلے بھی اگر دیکھیں گے جو کام ولایت اور مشایخی نے کام کیا ہے تو ہر سٹیج میں ہر دھرم میں انسان کو ایک ایڈوانٹیج یا آگے بڑھنے کے لیے ایک سٹیپ فارورڈ کیا ہے اور اسلام کس طرح اس کو فروغ دیا ہے سپیریچل میں یا دنیا نے اپنی روز مارا کی زندگی میں کس طرح سے بھائی چارے سے رہنے کے لیے ایک اچھا اگزامپل سٹ کیا ہے یہ آپ کو خانخوہوں میں اگر چتے بھی خانخوہیں گزرے ہیں آٹھ سو سال ہندوستان کے ایک بیسٹ اگزامپل ہے کس طرح بھائی چارہ ہندو مسلمان اور دیگر جو بھی دھرم ہیں ایک دوسرے سے ملزل کے رہ سکتے ہیں ایک بیسٹ اگزامپل ہے جنیدی خانخوہ جو گلبرہ شریف میں ہے اور ان کے چشم شراب حضرت آجدین جنیدی رحمت لالے کتنا کام کر سکے اکیلے رہ کے ساری دنیا میں اپنا نام بھارے ایک دوسروں کو محبت پیش کرنے کے لیے ایک بھائی چارہ اور ایک جتی رہ کے ہے زندگی آگے بڑھانے کے لیے اور آج ساری دنیا سے حضرت کے کنڈولنسس میسیجز چاہے بغداد ہو یا ہندوستان کے کئی مختلف خانخائے ہیں حضرت کے اور آج کی پرس میٹ ہے الحمدللہ صوفی باصفہ پیر تاریخت عارف باللہ حضرت شاہ محمد تاجدین جنیدی رحمت اللہ تعالی جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے خاندان کے چشم چراح حال حال میں پردہ فرمائے اور ان کی یاد میں جگہ جگہ پر کئی تازیتی ان کی دینی خدمات پر مجالس نہ صرف بینگلور میں بلکہ کئی اسٹیٹ میں منقض ہوئے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ جو ہے تمام کو مل کر ایک جنوبی ہن کا ایک عظیم و شان کانفرنس منقض کی جائے الحمدللہ تمام کے متفخہ رائے سے کئی تنظیموں کی جانب سے الحمدللہ خدو صاحب عیدگاہ میں پچیس اس ماہ کے پچیس تاریخ کو ایک عظیم و شان جنوبی ہن کی تاج مشایخ کانفرنس منقض ہونے جا رہی ہے جو بینگلور سرزمین بینگلور نے اپنی نویت کی ایک علاہدہ جو ہے ایک نویت اس کی رکھتی ہے الحمدللہ اس کانفرنس میں جنوبی ہن کے کئی ریاستوں سے سائق خبلہ کو چاہنے والے سوفی زم کے لائن پر رہنے والے الحمدللہ شرکت فرما ہو رہے علی جناب فیض اللہ بیک صاحب خلیفہ تاج المشایخ حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی صاحب علی رحمہ اور منحاج القرآن کے ذمہ داران خدس صاحب عیدگاہ ٹرسٹ کے ذمہ دار جناب عثمان صاحب اور مختلف چینلز کے ذمہ داران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجمن خادریہ چشتیہ جنیدیہ اور شہر بینگلور کے تمام اہل سنت والجماعت کے نمائیہ تنظیم اور اہل سنت والجماعت کے خائدین کی جانب سے پچیس سپٹمبر بروز اتوار خدس صاحب عیدگا نزد خادریہ مسجد پر ایک عظیم الشان جلسہ عام بانوان تاج المشایخ کانفرنس منقض کی جا رہی ہے جس جلسے کی تفصیلات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ بعد نماز اثر منخبت ذکر اسکار فاتح خانی کا احتمام کیا جائیں گا بعد نماز مغرب لنگر تاج دعوت نیاز کا احتمام دعوت عام کا احتمام کیا جائیں گا اور فوراً بعد نماز عشان تاج المشایخ کانفرنس کا انخاد عمل میں آئیں گا جس کانفرنس میں ملک بھر سے مشایخین اعظام سجد اگان سیاسی خائدین ملی خائدین معززان شہر امایدین شہر کے علاوہ مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے حضرات اس میں شرکت کریں گے جس میں تاج المشایخ کتاب کی رسمیں اجرا کی جائیں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی کانفرنس میں جسے کچھ چنندہ حضرات کو فخر تاج کیا اوارٹ سے نواز آ جائیں گا اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے تاج المشایخ حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنہ دی علیہ رحمہ اپنے سلوک کی راہ کو طے کر رہے تھے اسی طریقے سے ان کے جانشین فضیلت ماب حضرت ڈاکٹر محمد افضل الدین جنہ دی المعروف سراج بابا صاحب سجاد نشین بھی انہی کے نقش خدم پر ہیں تو تمام علماء مشایخ کونسل وہ دیگر دیگر اہل سنت الجماعت کی جانب سے سراج بابا صاحب کو سر تاج شریعہ کا لخب سے نواز آ جائیں گا کیونکہ تاج مشایخ حضرت تاج الدین جنہ دی علیہ رحمہ کی خصیصی طور پر خصوصیت یہ رہی کہ آپ اپنے جد امجد حضرت جنہ بغدادی رحمت اللہ کے نقش خدم پر چلتے ہوئے اپنی پوری زندگی شریعت کے مطابق گزاری ہے اسی کے عزاز میں آپ کے جانشین کو سر تاج شریعہ کا لخب سے نوازیں گے اور یہی امید کے ساتھ جو تاج شریعہ نے اپنے مشن کو چھوڑا ہے اس مشن کو آگے لے کر جائیں گے تو لہٰذا خواتین ملت کے لیے بھی الہیدہ سے پردے کا انتظام کیا گیا ہے ان کے بھی کھانے کا الہیدہ سے انتظام کیا گیا ہے الحمدللہ شہر بینگلور کی تمام تنظیموں نے اس اور میں عوام الناس سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کثیر تعداد میں اس کانفرنس میں شرکت فرما کر ثواب دارائن حاصل فرمائے اور اللہ والوں کی مشن کو آگے بڑھانے میں مدد فرمائے بہت بہت شکریہ السلام و محبت ہوتی ہے جوڑنا ہوتا توڑنا کبھی نہیں ہوتا تو تمام کے محبت ہمارے شیخ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام کے محبت کسی سے نفرت نہیں ہے اس طرح جو صوفی ہوتا ہے محبت آج جو فرمائے الحمدللہ ہمارا اس بیس کے حکومت ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر یک ڈے رکھا گیا اس میں صوفی سن ڈے رکھا جائے حکومت سے ایک بڑا یا مطالبہ ہے تا کہ ان کی تمام مذاہب کے جانب سے جس طرح سے بھی خونی یک جہدی اور محبت بین المذاہب وہ ضروری ہے تو ہم چاہتے ہی کہ حکومت کی جانب سے صوفی سن ڈے منایا جائے تو الحمدللہ اور دوسری خوشی کی بات ساہید خبلہ تمام لوگوں سے اتحاد کی بات کرتے تھے ہمیشہ پوری زندگی ہم سب نفرت نہیں گروپ ہم یک آخری سانس تک بات تی تاج و مشایخ کانفر کر رہی جو ہے 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 تمام سنی تنظیم الحمدللہ جو ہے اس میں جو اشترام جو ہے ہو رہا ہے سنی جمعیت علماء ہو الحمدللہ جلو سے رحمت علی عالم ہو جلو سے محمدی ہو جمعہ مت سے تست ہو منحج القرآن ہو جتنے بھی ماشاءاللہ اور تمام مساجد جامعہ حضرت بلال ماشاءاللہ جامعہ حضرت بلال اور سیاسی خائدین بدفت رسید جو ہے ہماری طرف سے کیا جمعیت اہل سنت جتنے بھی ماشاءاللہ اب یہ جو دیکھ رہے کہ ماشاءاللہ تمام اللہ کا فضل جتنے بھی لوگ آئیں اب طلعہ کا تین پرس مٹ ہو دیں اللہ اللہ طور پر ان کو ایک فخر ہے کہ ایک صوفی کی اس میں ہمیں شرکت کر رہی آج جو حالات موجودہ حالات موجودہ حالات میں بہت زیادہ ضرورت ہے صوفی ایک صوفی زم ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ملک کو جوڑ کر رکھ سکتا ہے اسے اپنے مسلق مکتب دھرم ذات سب سے اوپر اٹھ کر اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو صوفی ازم کا پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم کو آج کے موجودہ حالات میں ملک کو بہت ضرورت ہے صوفی ازم کو پرموٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہی صوفی ازم ہے جس نے ملک میں اس دیش میں محبت پیدا کی حمدد پیدا کی بھائی چار گا پیدا کی یہ تمام چیزوں کی دین اگر ہے تو صوفی ازم ہے آج حکومت سے یہی مطالبہ ان گزارشات بھی کریں گے کہ صوفی ازم کو پروموٹ کیا جائے انہیں کام کرنے کے لئے آگے اگر ملیں گے تو انشاءاللہ جو ملک بھر انتشار کی قیفیت ہے بیچینی کی قیفیت ہے انتشار کو اگر کوئی حل ہے تو صوفی ازم الگ الگ پیدا کلیللہ کئی خانواد کام کر رہے ہیں ان خانواد کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے ان مستنت خانواد کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے اور پروموٹ اگر ہوں گے تو بھائی چارگی بڑھیں گے محبت بڑھیں گے حمدر دیاں بڑھیں گی انشاءاللہ اوطاللہ یہ نفرتوں کا سلسلہ ختم ہوں گا